پرنس راہ سے آپ کی باتچیت ہو رہی ہے ان سے بھی دوری ہو گئی یہ کیا ہے پرنس ہے میری حال فیلال میں کوئی باتچیت نہیں ہوئی بٹھاں دکھ ہے مجھے اس بات کا جس طریقے سے میرے اپنے بھائی نے ہی مجھے دھوکہ دیا امید تھی کہ ہم دونوں لمبے سمیں ہم دونوں ساتھ چلتے جیسے پاپا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلے میرا وشواز بھی میرے بھائی پہ اٹوٹ تھا اند وشواز تھا کہ میرا بھائی ہر مشکل ہر سکدگ میں میرا ساتھ دے گا جیسے پاپا کے بھائیوں نے ان کا ساتھ دیا پر جس طریقے سے پرنس نے مجھے دھوکہ دینے کا کام کیا اتنی سی عمر میں پارٹی کے ساتھ گداری کرنے کا کام کیا یہ غلط تھا پرنس کے لئے آپ نے کافی محنت بھی کیا ہے پرنس کے لئے ایک طریقے سے آپ گارڈین کے روپ میں رہے آپ ان کے چناؤں میں بھی کافی محنت کیے ہیں بلکل مجھے میرے چھترے کے لوگ کئی بار مزاق میں اس بات کو کہتے تھے کہ بھائی آپ نے تو جمعوی سے زیادہ سمیں آپ نے سمستی پور میں دیا اور یقین ان یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ سمستی پور کا جب چناؤں ہوا وہ بائی پولز تھے اور بیہار میں صرف ایک ہی لوگ سباہ سیٹ پر اس وقت چناؤں ہو رہا تھا اور میرا پورا دھیان کی اندرت ضرور تھا پرنس پہلی بار چناؤں لڑ رہے تھے لوگ سباہ کا اس سے پہلے وہ ویدھان سباہ کا چناؤں لڑ رہے تھے جو وہ ہار چکے تھے تب سے مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ پرنس کے چناؤں میں کہیں کوئی گھڑ بڑی نہیں ہونی چاہیے بلکہ میں نے اپنے تمام راشتی ستر کے نیتاؤں کو وہاں پر جا کر پرخند کی میں نے ذمہ داری دی تھی اس بات کو بھی لے کر کافی چرچہ ہوئی تھی کہ بھائی راشتی ستر کے نیتاں وہاں پر پرخند سمال رہے ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ گلتی سے بھی کوئی چوک ہو پرنس کے ہر پرخند میں کاریالیں کھولیں اس کی پرچیاں بنانا باٹنا ہر ذمہ داری پوری طریقے سے میں نے اپنے کندوں پر اٹھا رکھی تھی پر اس کے بعد اس بات کو ابھی دو سال بھی نہیں بیتیں گے اور پرنس اس طریقے سے میرے ساتھ برطاف کریں گے یہ امید مجھے نہیں تھی سر یہ بتائیے کہ کیا لگتا ہے کہ اب چاچا واپس رشتے بند پائیں گے جو رشتوں میں دوریاں آئی وہ رشتے پھر سے دیکھیں رشتے مجھے لگتا ہے کانچ کی طرح ہوتے ہیں ایک بار ٹوٹتے ہیں تو جلدی اس کا جڑنا مشکل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں وہ درار وہ گانٹ ضرور رہتی ہے دیکھیں اس بات کا دکھ تو مجھے ضرور ہوگا نا کہ جب مجھے سب سے زیادہ میرے پریوار کی ضرورت تھی میرے پتا جی کے ندھن کے بعد آج پاپا کو گئے سال نہیں ہوا ان کی برکھی ہم لوگ ساتھ ملا لیتے کم سے کم پورا پریوار اس دن بیٹھ کر دکھ ساجہ کر لیتا پر آج جس طریقے سے انہوں نے مجھے اور میری ماتا جی کو ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا اس بات کی تکلیف تو مجھے ہے اور رہے گی عمر بھر ممی نے پورا جیون اپنا اس پریوار کے لیے اس پریوار کو سنجوک کر رکھنے کے لیے انہوں نے دیا آج پاپا کے ندھن کے بعد جب سب سے آدھا ضرورت ممی کو اپنے دیوروں کی اپنی دیورانیوں کی اپنے بھتیجوں کی ان کی تھی تو آج وہ پریوار ان کے ساتھ نہیں ہے تو اس بات کا دکھ ضرور ہوتا ہے بھوشے میں کیسی پرستیتی رہے گی اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا بھت ہاں راجنیتک سطور پر کچھ نینڈے لیے گئے ہیں جس میں پریوار کے بھی صدہ سے موجود ہیں اس کو انڈو کرنے کی یا اس کو بدلنے کی اب ذمہ داری یا جواب دہی پوری طریقے سے اب پارٹی کی راشتے کارکانڈی پر ہی ہے اس میں میرا ہستہ شپ کرنا اب سمباب نہیں ہو پائے گا اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے جو آپ کے سانسدوں نے بغاوت کیا آپ کے خلاف یہ راجنیتک گلیاروں میں اس بات کے چرچہ ہے کہ نیتیس کمار کی طرف سے انہیں پرلوبھن دیا گیا ہے کوئی نیتیس کمار کا مطلب پارٹی توڑنے میں ایک طریقے سے بھومکا ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں نیتیس نے ہماری پارٹی کو توڑا انہوں نے نیرانترتا میں دو آزار پانچ کے دونوں بیدان سفا کے چناؤں میں ہماری پارٹی کو توڑا ہمارے ایملسیز کو توڑا تو وہ نیرانترتا میں وہ ان کا ایک ورکنگ رہا ہے بٹ وہ ہی میں نے کہا کہ اگر میرے اپنے میرے ساتھ ہوتے تو گیروں میں دب نہیں تھا کہ وہ مجھے یا میری پارٹی کو توڑ پاتے میرے اپنوں نے ہی جب مجھے دھوکہ دیا اب کیا پرلوبھن دیئے گئے کیا لالچ دیا گیا ان کے یہ بیان کہ اگر میں منتری بن جاؤں گا تو میں دھکش پت سے استیفہ دے دوں گا تو کہیں نہ کہیں درشاتہ ہے کہ ویکتیقت مہتوکانچوں کی وجہ سے ہی وہ ادھر گئے ہیں لالچ ہی ایک کارن ہے وہ ادھر گئے ہیں نہیں تو اس طریقے کا بیان آنا کا کوئی اوچتے نہیں تھا بہرحال مجھے نہیں پتا کیا بہرحال مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے نہیں میرے پتا جی کو دھوکہ دینے کا کام ان لوگوں نے کیا پاپا نے جن پر وشواس کیا آج وہی لوگ ان کی وچار دھارہ کو روند کر اس کو کچل کر ان لوگ کے ساتھ جا کر کھڑے ہیں جنہوں نے پاپا کی راجنیتک قد ان کی راجنیتک حیثیت ان کا راجنیتک ورچسو کو سماپ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی